اسلام علیکم بھائی سب سے پہلے تو دیکھ کے آپ لوگ گبرائیے کنی الحمدللہ جانور کو ہمارے کچھ نہیں ہوا ہے یہ ماشاءاللہ سے ڈیلیوری دے رہی ہے ابھی اور اس نے بچی دیئے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی بہت ہی خوبصورت اور بہت نسل میں بچی اس نے دیئے ویڈیو کافی پہلے کی ریکارڈ ہوئی بھی 18 اکتوبر کو اس بچی کی پیدائش تھی تو تب کی میں نے ویڈیو ریکارڈ کیوئی اور اب یہ سمجھیں بائیس نویمبر ہے جو میں اس کو ایڈیٹ کر کے یوٹیوب پہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ جو شروع سے لے کے جو مرحلہ اس کا تھا اور جو تمام چیزیں تھیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں اس میں شوق میں بھی اضافہ ہوگا اور جو ان بھائیوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ پریگننسی کے کیس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کس طرح سینڈل کیا جاتا ہے جہاں میں ڈیلیوری دے رہا ہوں پریکوشنری میجرمنٹس لے جاتی ہیں تو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ اوورویو بھی میں آپ کو دے دوں گا دیکھیں جس طرح بھی یہ میرا گوالہ ہے یہ گائیں جو ہے بہت ٹائم سے جو ہے یہ زول لگا رہی تھی بچی کی ٹانگیں تو باہر آگئی تھی لیکن بچی باہر نہیں آ پا رہی تھی اور گائیں خود بھی کافی تھک گئی تھی اس لئے اسسسٹنٹ پھر دی اور جیسی بچہ پیدا ہونا تو سب سے بہلا تو آپ نے اس کی ناک ساف کرنی ہے کان ساف کرنی ہے اور اس میں پھوک ماننی ہے زور سے تاکہ جتنا جو اس کے ناستریز وغیرہ ناک کے اندر جو گند یہ مواد بھرابا ہے وہ ساف ہو وہ نکلے اور جانور آسانی سے بچہ آسانی سے سانس لے سکے پھر بچہ تھوڑا سٹیبل ہوتا ہے تھوڑا ہوش میں آتا ہے اتنا ٹائم میں ماں بھی اس کو ساف کرتی اس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنا مواد گند ہوتی ہے آفٹر ڈیلیوری کی وہ ماں خود چاٹ کے ساف کر دیتی تو وہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس دران جو جانور جو یہ ماں ہوتی ہیں تھوڑی حساس بھی ہو چکی ہوتی ہیں تو آپ نے اپنے خیال بھی رکھنا ہے بہتر ہے آپ باندھیں جس طریقے سے میں نے اس کو باندھا ہے کیونکہ یہ اچانک سے بچے کی محبت میں آپ قریب اگر آتے ہیں تو وہ ایک دم سے ٹکر بھی مار دے گی وہ تو جانور ہے اس نے اپنے اتنا ٹائم سے جس بچے کو اپنے پیٹ میں پالا ہے وہ تو اس کے لئے پھر سینسٹیو ہو جاتا ہے اور ماں کی ممتہ تو اپنے بچے کے لئے ویسی بہت زیادہ ہوتی ہے بہرحل بچہ جب پیدائش بچے کی ہو جائے تو کوشش یہ کریں کہ شروع کے گھنٹے کے اندر پیدائش کے فوراں بعد تو کوئی میٹھی چیز اس کو دے دیں جیسے شہد دے دیں گڑ دے دیں کوششیرہ وغیرہ دے دیں جس سے بچے ہیں تھوڑی تبانہ ہیں اور فوراں پھر اس کو ماں کو آپ نے دس گلی ڈسپرین پچی سی سی ویٹامین ایڈی تھری لگانے اس سے جانور بڑا ریلاکس ہوگا اور بہت آسانی سے جیر اتار دے گا اور بچے کی پیدائش کے فوراں بعد آپ نے ایک گھنٹے کے اندر اس کو بولی دینی ہے جس کو کیس کہتے ہیں انگلیش میں کلسٹروم کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھرپور منرل بھرپور کیشم تمام چیزیں بچے کیلئے ہوتی ہیں جو بچے کو بچے میں جان دالتی ہیں تو یہ تو لوگ کہتے ہیں بھرپور دینے سے موشن لگ جائیں گے بھائی یہ سب بولنے علی بات ہیں اگر آپ کا بچہ بہترین دودھ بولی پی جاتا ہے پہلی بار میں پیڑ بھار کے تو جتنا وہ دودھ پیس کو کوشش ہو نہیں ہے ویڈیو میں جس طرح بھی ویڈیو یعنی کہ کل کی اپلوڈ آج ہو رہی ہے بائیس نویمبر کو بچی ماشاء اللہ سے یہ ہو گئی ہے ایک مہینہ تین دن ایک مہینہ چار دن کی اور ہم نے تو سوچا ہے کہ اس کا نام سون پر ہی رکھیں مجھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سا نام لگا یہ سون پر ہی باقی آپ لوگ بھی بتائیں کہ اس کا نام کیا رکھنا چاہیے جو میں ابھی یہ دے رہا ہوں یہ دے رہا ہوں میں سرسوں کا تیل خالص سرسوں کا تیل دے رہا ہوں دس ایمل دس سی سی کے سرنج سے بھر کے کیوں دے رہا ہوں اس سے جو بچے ہیں جو مہینے سے اوپر ہو جاتے ہیں ان کو دودھ پلانے سے پہلے نا دن میں ایک ٹائم جیسے شام کا دودھ دینے تو اس سے پہلے ان کو سرسوں کا تیل پلائے جائے اس سے یہ ہے کہ ان کا میدہ بھی جلدی سٹرونگ ہوگا میدہ جلدی میچور ہوگا اور بچہ اپنی کمر کھولے گا اپنی ناپ جادر کھولے گا اور سرسوں کا تیل کا مطلب یہ نہیں کہ چربی چڑھانا ہے سرسوں کا تیل بسیکلی اس کے منڈرز بہت ہوتے ہیں سرسوں کے اندر اور بہت سی بیماریوں سے بھی بچوں کو دور رکھتا ہے بچوں کو تبانہ ہی دیتا ہے ان کی گروت میں سمجھیں بوسٹ مارتا ہے دیکھ کے ماشاءاللہ ضرور بولیے گا چھوٹے بچے ہیں نظر جلدی لگتی ہے میں تو آپ بھائیوں سے اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ایک شوق میں اضافہ ہو اور شوق شیئر کرنے سے شوق بڑھتا ہے تو اس لئے ماشاءاللہ ضرور بولیے گا حلال جانوار ہیں ظاہر ہے نظر بھی لگتی ہے باقی فیصلہ تو ہم نے یہ کیا ہے کہ بھائی اس کو انشاءاللہ رکھیں گے بھرپور شوق کریں گے اچھا ہے اس کو تیار کریں گے اللہ نے چاہا تو اس کو زندگی تھی تو اچھا ہے اس کو تیار کریں گے اچھا پالیں گے اور میرا ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کی پہلی ویڈیو دالنے کا مقصر یہ ہے کہ ڈے ون سے لے کے جو اینڈ قربانی کے عمل تک اس کے ساتھ جو جو روٹین رکھی جائے گی وہ سب آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ بھائی بھی اس کو دیکھ دیکھ کے اس کا اپنا شوق پورا کرو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے پال کے اپنے قربانی کے لیے اب تیار کرنا چاہتے ہیں چھوٹے بچوں کو بڑے جانور تک کا سفر تائے کرنا چاہتے ہیں ان کو کافی اس سے گائیڈ لائس مل دیں گے میں خود بھی سیکھ رہا ہوں جو سیکھتا ہوں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور آپ لوگ بھی بتائیں گے اس کا نام بتائیں گے کہ بھائی اس کا نام کیا ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں کٹ کٹ رکھو کچھ کہتے ہیں باؤنٹی رکھو کچھ کہتے ہیں مائلو رکھو رائے رہے ہر بندہ اپنی اپنی محبت میں نام سجیسٹ کرتا ہے ہمیں سون پر ہی اچھا لگا لیکن ابھی فائنل نہیں کیا فائنل آپ بتائیں گے اور الحمدللہ دودھ ہم لوگ پورا دے رہے ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن پر گرائی وارٹر